اسلام علیکم مائیو ٹو فاملی ویلکم ٹو مسارہ کیچن میں ہوں ماریا سید آج مسارہ کیچن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی سی ایزی ریسپی اور آج ہم بنائیں گے مائیو چکن سینڈوچ جو کہ بہت ہی آسان ہے اور جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اگر آپ کے پاس شورٹ ٹائم بھی آپ کیا گیسٹ آرہے ہوں تو آپ فٹک کر کے اس کو جو بنا سکتے ہیں اس کو بچوں کو لنچ پاک میں ہی دے سکتے ہیں ہائی ٹیسٹ میں ہی بنا سکتے ہیں بہت لذیذ سی رائے سے پیئے چلیں جی ویڈیو کو کرتے ہیں یہاں پر اسٹارٹ یہاں پر میں نے چار پیس چکن کے لئے تھے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اس کو بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد میں نے چکن کے ریشے ریشے کرنیا ہے اس میں یہاں پر تقریباً جو ہے میں ٹو اینڈ ہاف ٹیبل اسپون مایونیز ایڈ کر رہی ہوں اس کو اچھی طریقے سے چکن کو جائے میں مکس کر لوں گی تاکہ چکن جو ہے وہ مایونیز میں مکس ہو جائے تو یہ ٹوٹل جو ہے میں نے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل اسپون مایونیز اس میں ایڈ کیا یہاں پر دیکھیں چکن مایونیز میں ایڈ ہو گئی ہے اچھی طریقے سے مکس ہو گئی میں نے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کی ہے اور یہاں پر نمک جو ہے میں نے ہز بے ضرور ٹیسٹ کے مطابق ہم اور زیادہ ایڈ کیجئے مایونیز میں بھی سالٹ ہوتا ہے اور اس کو میک شور کر لیں کہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے مایونیز بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے مایونیز کم بھی نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کو یہاں پر تھوڑا سا اپنے اندازے سے بھی کام کرنا ہے فیسے میں نے آپ کو یہاں پر پروپر اندازہ یہاں پر بتایا ہے اور میں جب بھی سینڈویچ بناتی ہوں تو میں سینڈویچ بنانے سے پہلے جو ہے کارنر کو ریموف کر لیتی ہوں اور کارنر کو کبھی بھی زیادہ نہیں کیا کیجئے کیونکہ کارنر کو جو ہے رکھ دیا کیجئے دو سے تین دن کے بعد یہ سخت ہو جائیں گے تو اس کی جو ہے بریٹ کرم بدا کے آپ گھر میں یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اگر آپ نے نہیں کیا ہے وزٹ ہمارے مسارہ ویلوکس کے چینل کو تو اس پر جو ہے ضرور وزٹ کیجئے روزانہ 11 بجے بڑے مزے مزے کی جو ہے ویڈیو ساتھی آپ کو پسند آئیں گی ویڈیو پسند آئیں ویڈیو کو کیجئے لائک چینل کو کیجئے سبسکرائب ابھی یہاں پہ بریٹ کے میں نے کارنرز نکالیا ہے اور میں نے یہاں پہ جو ہے بٹر لے لیا ہے اور اس کو جو ہے اچھی طریقے سے بریٹ میں لگا لیتی ہوں بٹر کا فلیور جو ہے بہتی زیادہ جو ہے بہتی مزیدار ٹیسٹی سا لگتا ہے اور میرے پیچھے جو آوازیں آ رہی ہیں اس کو جو ہے اگنور کیجئے کیونکہ ابھی جو ہے ایت کی صفائی ہمارے گھر میں چل رہی ہے اور کیا چل رہا ہے اسی کے لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہمارا مسارہ ویلوکس کا جو چینل ہے اس کو جو ہے ضرور سبسکرائب کر لیجئے وہاں آپ کو سب کچھ پتا چلتا رہے گا ابھی یہاں پہ میں نے اچھی خاصی جو ہے ایک کھانے کے چمچ بھر کے چکن کے سٹفنگ لی اور اس کو یہاں کاٹے کی مدد سے میں سیٹل کر رہی ہوں کاٹے کی مدد سے سیٹل کیجئے بہت اچھے سے چکن سیٹل ہو جاتی ہے وہ ہماری سینڈوچ سے نکلتی نہیں ہے جو ہمیں جتنی بھی کمپلینس ہوتی ہے ساری جو ہے اس سے دور ہو جاتی ہے دوسرا سلائس اس کے اوپر رکھ دیا اور ہلکے سے میں نے لائٹ ہینڈ سے پریسٹ آن کیا ہے اور یہاں پہ شارپ نائف سے اچھی طریقے سے بریٹ کو دیکھیں کٹ کر لیا دیکھیں بریٹ کہیں سے نہیں ٹوٹی اور کتنی اچھی سی ہماری سینڈوچ مزیدار سی یہاں پہ کٹنگ ہو گئی ہے ابھی جو ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کتنی زبردست قسم کی ہماری یہاں پہ سینڈوچز اور یہ سینڈوچز میں نے کیوں بنائی ہے میرے گھر میں کون سی پارٹی تھی یہ سب جاننے کے لئے آپ پلیس مسارہ ویلوز چینل پہ چلی جائیے اور انسٹرگرام ٹک ٹک پہ ہمیں فالو کر لیجئے ویڈیو پسنے آئے ویڈیو کیجئے لائک چینل کو کیجئے سبسکرائب اللہ حافظ